آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم چار روز میں بھی ہو سکتی ہے اور دو ماہ بھی لگ سکتے ہیں سیاست دانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرہو ہے جو ڈرافٹ دیا اس پر گفتگو ہوئی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی گفتگو کہا اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفکیشن کے لیے حتمی تاریخ چوبیس اکتوبر ہے اگلے چیف جسٹس کا اعلان اور نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنیشن کمیشن بننے سے پہلے یہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں انیس سو پینٹیس سے لے کے آن ورڈ یہ ساری اپوائنٹمنٹس کسی زمانے میں گورنر جنرل کسی زمانے میں صدر کسی زمانے میں مارچل لاؤ ایڈنسٹیٹر بھی کرتے رہے ہیں اور یہ اختیار امریکہ میں کون اپوائنٹ کرتا ہے صدر کرتا ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی انٹرویو کرتی ہے اور ایک لمبا پروسس ہوتا ہے انگلینڈ میں آج بھی جو کمیٹی فور اپوائنٹمنٹ آف جیڈز ہے وہ ایک نون جوڈیشل خاتون ہے میرے خیال میں آج کل سیول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے وزیراعظم جو نے اپوائنٹ کر رکھا ہے وہ کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے پبلے کھیرنگ کرتی ہیں کئی دفعہ ان کیمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی رکمنڈیشن بھارت میں اپوائنٹمنٹ اور ریموول میں پارلیمنٹ میں ووٹ بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر یہ ساری دنیا میں ہے اس کو ہم نے کیوں ہوا ہمیں بارز نے یہ سیجیسٹ کی ہے کہ وزیراعظم کی یہ ایڈوائز پہلا چیف جسٹس بارز نے ہمیں یہ ایڈوائز کی ہے کہ آپ پہلے چیف جسٹس کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں اپوزیشن اور حکومت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ جب ہمارا نمائندہ جوڈیشن کمیشن میں ہے اس کی انپورٹ بھی دیں تاکہ ایک ٹرانسپ اگر یہ نوبت آتی ہے کسی دوست نے یہ تجویز دیکھ کہ اگر وزیراعظم نے یہ نام رکمنٹ کرنے ہیں تو وہ اگزسٹنگ سپریم کورٹ جو ہے ان میں سے پہلے پانچ جیجز میں سے کسی کا انتخاب کرنے ایک نہیں ہے اچھٹی کھڑی کرنی ہے نا تو جو لوگ آلڈی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے وہ یہ سارے پروسسز سے گزر کے آئے ہیں وہ پاکستان کے جیجز ہیں سر جیوائی یہ کہہ رہے ہیں ابھی جلدی ہے بھائی ڈیڑھ مہینے سے یہ معاملہ چلتا ہے سر جیوائی کہہ رہے ہیں یہ دو سو کیسز ہیں جو آئینی کانسٹوشنل ہیں اور اس کے لیے وہ بینچ بنا دیں دو سو کانسٹوشنل کیس تو ایک نمبر ہے جو اریجنل جورسٹکشن میں ہے بہت سارے مقدمات جو جڑے ہوئے ہیں جو اریجنل جورسٹکشن چاروں ہائی کورٹ پانچوں استعمال کرتی ہیں وہ اپیلوں کا سٹاک ایک الگ ہے وہ بھی سینکڑوں میں ہیں آپ بلکل جانتداری سے یہ بتا دیجئے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں پینامہ پیپر سے لے کے شروع کرتے ہیں چلے بہت پیچھے لی جاتے ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی کو گھول جاتے ہیں پینامہ پیپر سے لے کے آج تک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ بشیر بھوٹے اور گامے کو زیادہ ٹائم مل ہے سپریم کورٹ میں یہ اثیات سید جو تماشے لگتے ہیں